پیش خدمت ہے مہاتمہ گاندھی کی آتم کتھا ستھ کے پریوگ کا چوتھا بھاگ بال ویواہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ پرکرن نہ لکھنا پڑتا لیکن اس کتھا میں مجھ کو ایسے کتنے ہی کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے ستھ کا پجاری ہونے کا دعویٰ کر کے میں اور کچھ کر ہی نہیں سکتا یہ لکھتے ہوئے من اکولاتا ہے کہ تیرہ سال کی عمر میں میرا ویواہ ہوا تھا آج میری آنکھوں کے سامنے بارہ تیرہ ورش کے بالک موجود ہیں انہیں دیکھتا ہوں اور اپنے ویواہ کا اسمرن کرتا ہوں تو مجھے اپنے اوپر دیا آتی ہے اور ان بالکوں کو میری ستھتے میں سے بچنے کے لیے بدھائی دینے کی اچھا ہوتی ہے تیرہویں ورش میں ہوئے اپنے ویواہ کے سمرتن میں مجھے ایک بھی نیتک تلیل سوج نہیں سکتی پاتھا کی یہ نہ سمجھیں کہ میں سگائی کی بات لکھ رہا ہوں کاتھیا وار میں ویواہ کا ارث لگن ہے سگائی نہیں دو بالکوں کو بیہنے کے لیے ماں باپ کے بیچ ہونے والا قرار سگائی ہے سگائی ٹوٹ سکتی ہے سگائی کے رہتے ور یدی مر جائے تو کنیا ودھوا نہیں ہوتی سگائی میں ور کنیا کے بیچ کوئی سمبند نہیں رہتا دونوں کو پتا بھی نہیں ہوتا میری ایک ایک کر کے تین بار سگائی ہوئی تھی یہ تین سگائیاں کب ہوئیں اس کا مجھے کچھ پتا نہیں مجھے بتایا گیا تھا کہ دو کنیایں ایک کے بعد ایک مر گئیں اسی لیے میں جانتا ہوں کہ میری تین سگائیاں ہوئی تھی کچھ ایسا یاد پڑتا ہے کہ تیسری سگائی کوئی سات سال کی عمر میں ہوئی ہوگی لیکن میں نہیں جانتا کہ سگائی کے سمیں مجھ سے کچھ کہا گیا تھا ویواہ میں ور کنیا کی آوشیختہ پڑتی ہے اس کی ایک ودھی ہوتی ہے اور میں جو لکھ رہا ہوں سو ویواہ کے وشے میں ہی ہے ویواہ کا مجھے پورا پورا اسمرن ہے پاٹھک جان چکے ہیں کہ ہم تین بھائی تھے ان میں سب سے بڑے کا بیعہ ہو چکا تھا مجھلے بھائی مجھ سے دو یا تین سال بڑے تھے گھر کے بڑوں نے ایک ساتھ تین ویواہ کرنے کا نششہ کیا مجھلے بھائی کا میرے کاکا جی کے چھوٹے لڑکے کا جن کی عمر مجھ سے ایک آدھ سال شاید ادھک رہی ہوگی اور میرا اس میں ہمارے کلیان کی بات نہیں تھی ہماری اچھا کی تو تھی ہی نہیں بات صرف بڑوں کی سوویدھا اور خرچ کی تھی ہندو سنسار میں ویواہ کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ورکنیا کے ماتا پتہ ویواہ کے پیچھے برباد ہوتے ہیں دھن لٹاتے ہیں اور سمیں لٹاتے ہیں مہینوں پہلے سے تیاریاں ہوتی ہیں کپڑے بنتے ہیں گہنے بنتے ہیں جات بھوج کے خرچ کے حساب بنتے ہیں پکوانوں کے پرکاروں کی ہوڑ بدی جاتی ہے عورتیں گلا ہو چاہے نہ ہو تو بھی گانے گا گا کر اپنی آواز بیٹھا لیتی ہیں بیمار بھی پڑتی ہیں پڑوسیوں کی شانتی میں خلل پہنچاتی ہیں بیچارے پڑوسی بھی اپنے یہاں پرسنگ آنے پر یہی سب کرتے ہوتے ہیں اس لیے شورغل جوٹھن دوسری گندگیاں سب کچھ اداسین بھاو سے سہ لیتے ہیں ایسا جھمیلہ تین بار کرنے کے بدلے ایک ہی بار کر لیا جائے تو کتنا اچھا ہو خرچ کم ہونے پر بھی بیاہ ٹھاٹ سے ہو سکتا ہے کیونکہ تین بیاہ ایک ساتھ کرنے پر پیسہ کھلے ہاتھوں خرچا جا سکتا ہے پتا جی اور کاکا جی بوڑھے تھے ہم ان کے آخری لڑکے ٹھہرے اس لیے ان کے من میں ہمارے بیواہ رچانے کا آنند لوٹنے کی ورتی بھی رہی ہوگی ان اور ایسے دوسرے وچاروں سے یہ تینوں بیواہ ایک ساتھ کرنے کا نشچے کیا گیا اور اس کے لیے تیاریاں اور سامگری جھٹانے کا کام تو جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں مہینوں پہلے سے شروع ہو چکا تھا ہم بھائیوں کو تو صرف تیاریوں سے ہی پتا چلا کہ بیاہ ہونے والے ہیں اس سمیں میرے من میں اچھے اچھے کپڑے پہننے باجے بجنے وریاترہ کے سمیں گھوڑے پر چڑھنے بڑھیہ بھوجن ملنے ایک نئی بالکہ کے ساتھ ونود کرنے آدھ کی ابھیلاشہ کے سوا دوسری کوئی خاص بات رہی ہو اس کا مجھے سمرن نہیں ہے وشہ بھوگ کی ورتی تو بعد میں آئی وہ کیسے آئی اس کا ورنن میں کر سکتا ہوں پر پاٹھک ایسی جگیا سا نہ رکھیں میں اپنی شرم پر پردہ ڈالنا چاہتا ہوں جو کچھ بتلانے لائق ہے وہ اس کے آگے آئے گا کین تو اس چیز کے بیورے کا اس کیندر بندوں سے بہت ہی تھوڑا سمبند ہے جسے میں نے اپنی نگاہ کے سامنے رکھا ہے ہم دو بھائیوں کو راجکوٹ سے پور بندر لے جایا گیا وہاں حلدی چڑھانے آدھی کی جو ودھی ہوئی وہ منورنجک ہوتے ہوئے بھی اس کی چرچہ چھوڑ دینے لائق ہے پتا جی دیوان تھے پھر بھی تھے تو نوکر ہی تس پر راج پریے تھے اس لیے ادھک پرادہین رہے تھاکر صاحب نے آخری گھڑی تک انہیں چھوڑا نہیں انت میں جب چھوڑا تو بیہ کے دو دن پہلے ہی روانہ کیا انہیں پہنچانے کے لیے خاص ڈاک بیٹھائی گئی پر ودھتا نے کچھ اور ہی سوچا تھا راجکوٹ سے پور بندر ساٹھ کوس ہے بیلگاڑی سے پانچ دن کا راستہ تھا پتا جی تین دن میں پہنچے آخری منزل میں تانگہ الٹ گیا پتا جی کو کڑی چوٹ آئی ہاتھ پر پٹی پیٹ پر پٹی ویواہ وشیق ان کا اور ہمارا آدھا آنند چلا گیا پھر بھی بیاہ تو ہوئے ہی لکھے مہورت کہیں ٹل سکتے ہیں میں تو ویواہ کے بال اُلاس میں پتا جی کا دکھ بھول گیا میں پتری بھکت تو تھا ہی پر وشی بھکت بھی تو ویسا ہی تھا نا یہاں وشی کا مطلب ایک اندریہ کا وشی نہیں ہے بلکہ بھوگ مات رہے ماتا پتا کی بھکتی کے لیے سب سکھوں کا تیاغ کرنا چاہیے یہ گیان تو آگے چل کر ملنے والا تھا تس پر بھی مانو مجھے اس بھوگ اچھا کا دنڈ ہی بھوگتنا ہو اس طرح میرے جیون میں ایک وپریت گھٹنا گھٹی جو مجھے آج تک اکھرتی ہے جب جب نشکولانند کا تیاغ نہ ٹکے رے ویراغ وینا کریے کوٹ اپائے جی گاتا ہوں یا سنتا ہوں تب تب وہ وپریت اور کڑی گھٹنا مجھے یاد آتی ہے اور شرماتی ہے پتا جی نے شریر سے پیڑا بھوگتے ہوئے بھی باہر سے پرسند دیکھنے کا پریتن کیا اور ویواہ میں پوری طرح یوگ دیا پتا جی کس کس پرسنگ پر کہاں کہاں بیٹھے تھے اس کی یاد مجھے آج بھی جیسی کی ویسی بنی ہے بال ویواہ کی چرچہ کرتے ہوئے پتا جی کے کاری کی جو ٹیکہ میں نے آج کی ہے وہ میرے من نے اس سمیہ تھوڑے ہی کی تھی تب تو سب کچھ یوگی اور من پسند ہی لگا تھا بیانے کا شوق تھا اور پتا جی جو کر رہے ہیں ٹھیک ہی کر رہے ہیں ایسا لگتا تھا اس لیے اس سمیہ کے مرن تازے ہیں منڈپ میں بیٹھے پھیرے پھیرے کنسار کھایا کھلایا اور تب ہی سے ورودھو ساتھ میں رہنے لگے وہ پہلی رات دو نردوش بالک انجانے سنسار ساغر میں کود پڑے بھابی نے سکھلایا کہ مجھے پہلی رات میں کیسا برطاو کرنا چاہیے دھرم پتنی کو کس نے سکھلایا سو پوچھنے کی بات مجھے یاد نہیں اب بھی پوچھا جا سکتا ہے پر پوچھنے کی اچھا تک نہیں ہوتی پاٹھا کی یہ جان لیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے ڈرتے تھے ایسا بھاس مجھے ہے ایک دوسرے سے شرماتے تو تھے ہی باتیں کیسے کرنا کیا کرنا سو میں کیا جانوں پرابت سکھاون بھی کیا مدد کرتی لیکن کیا اس سمبند میں کچھ سکھانا ضروری ہوتا ہے جہاں سنسکار بلوان ہیں وہاں سکھاون سب غیر ضروری بن جاتی ہے دھیرے دھیرے ہم ایک دوسرے کو پہچاننے لگے بولنے لگے ہم دونوں برابر کی عمر کے تھے پر میں نے تو پتی کی ستہ چلانا شروع کر دیا دوستو یہ تھا مہاتمہ گاندھی کی آتم کتھا ست کے پریوگ کا چوتھا بھاگ پانچمہ بھاگ اگلی ملاقات میں پیش کروں گا میں موئین شمسی ہوں شکریہ